حضرت ہمارا دوسرا سیگمنٹ ہے شبہ کا زالہ اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ایک عجیب و غریب شبہ ہے وہ یہ کہ بلکہ یہ شبہ ایسا ہے کہ یہ آج کل بہت سے ٹی وی ٹاک شوز میں بھی زیر بحث ہے اور وہ یہ ہے کہ دین کی بنیاد عقل پر ہے یا جذبات پر اس لیے کہ دین کے بہت سے حکام خلاف عقل نظر آتے ہیں اور بہت سے جذبات عین عقل لگتے ہیں تو ایک عام مسلمان کنفیوز ہو جاتا ہے کہ دین کی بنیاد عقل پر ہے یا جذبات پر ہے اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت ٹیکنیکل کیسیم کو شوالہ ہے تو پہلی بات ہے کون سی عقل کون سی عقل عقل سلیم یا عقل لعیم یعنی عقل فاسد یا عقل صحیح کون سی عقل کی بات ہو رہی اس لئے کہ عقل فاسد جو ہے وہ تو آج تک اس بات میں فرق نہیں کر سکی کہ بین و بیوی میں کیا فرق ہے وہ تو حلال حرام نوٹ میں فرق نہیں کر سکی عقل فاسد فرق کر کے دکھا ہے نہیں فرق کر سکتے بلکہ یہ عقل جو ہے اس عقل کے اندر تو اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ فرق کرامتہ کو جو بانی تھا عبیداللہ بن حسن قیروانی مصر کے اندر اس کے فرقہ تب بقیدہ اس کے پیروکار تھے اس نے ان کو خط لکھا کہا کہ مجھے لوگوں کی بیعقلی پر تاجب ہوتا ہے جو اپنے گھر کی دولت جو ہے جو بہن کی شکل میں ان کے پاس ہے وہ اوروں کو دے دیتے ہیں کہ جس کے حسن و جمال سے واقف ہیں جس کی آداد و اتوار سے واقف وہ اوروں کو دے دیتے ہیں اور اوروں کی دولت گھر میں لے آتے ہیں کہ جس کے حسن و جمال سے واقف نہیں جس کی آداد و اتوار سے واقف نہیں ہے لہذا اس بیعقلی کا جو ہے میں اپنی پیروکاروں کو حکم دیتا ہوں اس بیعقلی کا کوئی جواز نہیں ہے گھر کی دولت گھر میں رکھو یعنی وہ اپنی بہن کے ساتھ نکاح کی اجازت دے رہا ہے کیونکہ بہن کا نکاح اور سے کرنا کہتے ہیں بے اقلی ہے لیکن آپ کی اقل اس کو ڈینائی نہیں کر سکتی بھلے اس کے اس فلسفے پہ ہم ہزار بار تھوکیں لیکن اقل کی بنیاد پہ آپ اس کو توڑ نہیں سکتے کہ اس کے اندر اقل کی بنیاد پر کیا سقم ہے اسے حلال حرام لوٹ آپ کے سامنے ہماری اقل فیصلہ نہیں کر سکتی کہ حلال کونسا حرام کونسا ہے تو خود اقل کے اندر تو اتنی اقل نہیں تو وہ دین و شریعت کی حکمتیں کہاں سے پتہ لگا سکتی ہے اور پھر کونسے جذبات جذبات سالح یا جذبات جو ہے وہ طالح 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 کا معنی ہے فاسی جذبات 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 طالح اگر لیں تو جذبات طالح تو ایسے ہیں کہ جو نبیوں کے قتل کو جائز کرا دے دیتے ہیں قرآن میں موجود ہے نبیوں کے قتل کیا جذبات کی وجہ سے ہی تھی قتل کیا تو فاسی جذبات تو نبیوں کے قتل کو جائز کر رہے ہیں اور جو صالح جذبات ہیں صحیح جذبات ہیں وہ ایک چینٹی کو بھی تحفظ دیتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے کیا مراد ہے بھئی تو معلوم یہ ہوا کہ اصل میں ہر عقل کا بھی اعتبار نہیں ہے عقل صحیح اور عقل سلیم کا اعتبار ہے کہ عقل صحیح اور عقل سلیم کیا کہتی ہے اس پر فیصلہ ہوگا اسی طریقے سے جذبات جو ہیں جذبات صالح جذبات صحیح جو اس کا فیصل ہوگی جذبات صحیح کیا کہتے ہیں ہر عقل کا اعتبار کریں گے تو عقل فاسد تو میں نے بتایا نہ کہ بین اور بیوی میں فرق نہیں کرتی اور جذبات فاسد جو ہیں وہ نبی اور غیرنبی میں فرق نہیں کرتے تو معلوم ہے کہ عقل سلیم کا اعتبار اور جذبات صالح کا اعتبار ہے اور دینِ اسلام کا کمال یہ ہے کہ وہ عقلِ سلیم اس کے جتنے بھی حکام ہیں وہ عقلِ سلیم اور جذباتِ سالے کا مجموعہ ہے سبحان اللہ اس کا مجموعہ ہے تب ہی قرآنِ کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے قل اے پیغمبر کہہ دیجئے ان کو قل حاضی سبیلی یہ جو میرا راستہ ہے یہ جو میں دعوتِ حق دے رہا ہوں یہ جو میرے دعوت کی اللہ کی طرف بلانے کے جو طریقہ ہے عدو علی اللہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں اس راستے سے عدو علی اللہ اللہ بصیرت ہی نانا میں دلیل حکمت اور بصیرت کی بنیاد پر بلاتا ہوں میں بھی ومن التعبانی اور وہ جو میرے پیروکار یعنی صاحبہ اور پھر درجہ بدرجہ قیامت تک کے آنے والے دعی دین جتنے ہیں وہ سب کے سب تو یہ جو دعوتِ حق دیتے ہیں اللہ کی طرف بلاتے ہیں یہ دلیل بصیرت اور حکمت کی بنیاد پر بلاتے ہیں کیونکہ دینِ اسلام کا کوئی حکم دلیل کے بغیر نہیں ہے اور دلیل عقل ہی کے استنبات کو تو کہتے ہیں تو مانوہا کہ دینِ اسلام کا کوئی حکم جو ہے عقل کے خلاف نہیں ہے یہ کہنا کہ یہ عقل کے خلاف لگتا ہے نہیں عقلِ فاسد کے خلاف لگتا ہے عقلِ سلیم کے خلاف نہیں ہوگا یہ کیوں کہ دیکھو بس حقود ہوتا ہے کہ انسان کو لگتا ہے یعنی بات عقل میں آتی تو جو بظاہر خلافِ عقل لگتا ہے نا وہ اصل میں مافوقل عقل ہوتا ہے خلافِ عقل نہیں ہوتا کیونکہ ایک بات یاد رکھیں کہ خلافِ عقل اور مافوقل عقل میں فرق ہوتا ہے مافوقل عقل تو یہ عقل سے بھی بالاتا رہے اور خلافِ عقل یہ عقل کے برابر کھڑا ہوکے اس کے خلاف پیلر کھڑا ہے دونوں میں فرق ہوتا ہے آسمان زمین کا مثلا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بچہ پیدا ہونے کا پروسی جو اللہ نے رکھا ہے یہ خلافِ عقل ہے یہ عقل میں نہیں آتا نا کہ یار یہ کہلے کہ دنیا کا کوئی ڈاکٹر کوئی عارف کوئی عقل اس پروسیس کو خلافِ عقل نہیں کہتا کہ ایک تنگ راستے سے اللہ کیسے پیدا کر رہا ہے تو دنیا کا کوئی بھی عقل و عارف اس کو خلافِ عقل نہیں کہتا ہاں اس کو مافوقل عقل مانتا ہے یار عقل ہماری عقل سے اوپر کیا ہے اللہ ہی کا کام ہے کہ اتنے تنگ راستے سے کیسے پیدا کر دیتا ہے یار یہ ہم بلیو نہیں کر سکتے آٹھ دس پونڈ کا بچہ پیدا ہو رہا ہے یار کیسے پوسیبا یہ مافوقل عقل ہے تو شریعت کے جو حکم بظاہر لوگوں کو خلافِ عقل لگتے ہیں وہ اصل میں وہ مافوقل عقل ہوتے ہیں تب ہی اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں فرمایا اور یہ اس تنبیہ کے طور پر فرمایا کہ قُتِلَ الْإِنسَانُمَا أَكْفَرَا قُتِلَ الْإِنسَانُمَا أَكْفَرَا یہ مارا جائے یہ انسان یہ اس پر مار پڑے کہ جو اللہ کی ناشکریہ کرتا ہے آج اس کو تھوڑی سے عقل آگئی اور طوانہ مضبوط ہوگا اللہ کا مقابلہ کر رہا ہے اس کو پتے اس کی اصل کیا ہے مِنْ اَيِّ شَيْنْ خَلَقَ یہ سوچے پیدا کیسے کس سے ہوا ہے اللہ نے اس کو کسی سے پیدا کیا مِنْ نُطْفَ ایک ناپاک پانی سے پیدا کیا خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ جس ناپاک پانی سے اس کو پیدا کیا فَقَدَّرُ پھر ٹھیک ٹھیک آزا کے تناسب اس کو دیا سُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَ پھر تنگ راستے سے اس کا نکلنا آسان کر دیا تو اللہ نے یہ تنگ راستے سے پیدا ہونے کو تو بطوری انام کے بتایا اور آج اس کی اپنی چھوٹی سی عقل کی بنیاد پر اللہ سے لڑتا ہے اس کی اصل تو یہ کہ تنگ راستے سے کہتا ہر چیز عقل کی بنیاد پر تولتا ہے یہ عقل کی بنیاد پر یہ کیوں نہیں تولتا میں پیدا کیسے ہوا ثابت کر لیا عقل کی بنیاد پر پیدا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا یہ میری قدرت جو ما فوق العقل ہے اس نے پیدا کیا تو اللہ نے لوگوں کو کیسے تنبی کی تو معلوم ہے کہ یہ ما فوق العقل پروسس بلکل اسی طریقے سے شریع دین اسلام کے بہت سے آقام جو لوگوں کو خلاف عقل لگتے ہیں اصل میں وہ عقل فاسد کے خلاف لگتے ہیں عقل میں فساد ہے اور جن کو یہ جو عقل سلیم کے بھی خلاف نہیں ہیں ما فوق العقل جو اوپر کے ہیں اور انسان جو ہے اس کو سمجھ نہیں پاتا وہ کہتا ہے بس صحیح کیوں کہ اللہ نے عقل و حواظ جو عطا کی ہیں ان کی لیمیٹیشنز ہیں اب آنکھ ہے یہ ایک حواظ حادثہ ہے یہ صرف مبصرات دیکھی جانے والی چیزیں دیکھ سکتی ہے یہ چکھ نہیں سکتی کان جو ہے وہ مصموعات سنے والی چیزیں کا استعمال کر سکتی ہے سونگ نہیں سکتی ناک سونگ نہیں جانے والی چیزوں کا علم حاصل کر سکتا ہے ایسی عقل جو ہے جس کے اوپر آج یہ انسان تڑتا ہے اس کی بھی اللہ نے لیمیٹ رکھی ہے وہ لیمیٹ سے زیادہ نہیں اگر یہ بات ہے تو بہن بیوی کے درمیان یہ عقل فرق کر کے دکھائے کیوں نہیں کر پاتی اس کا مطلب ہوا اس عقل کی پرواز کی بھی لیمیٹ ہے جا اس کی پرواز تمتی وہاں سے ایک اور چیز کی پرواز شوری ہوتی ہے جس کو وحیہ الائی کہتے ہیں وہ وحیہ الائی سے پھر وہ مسائل حل ہوتے ہیں جب ماں فوق الاقل ہوتے ہیں اسی وجہ سے دنیا کے اندر احکام دو طرح کی ہیں احکام دو طرح کی اس لیے ہیں کہ دنیا کے اندر لوگوں کے ضروریات تعلقات دو طرح کے ہیں دیکھو ایک تعلق بندے کا اللہ سے تعلق ایک بندے کا اپنے جیسے بندوں سے تعلق دو طرح کی تعلق وہاں ہے ایک حقوق اللہ ایک حقوق اللہ بات تو دو طرح کے جب تعلقات ہیں تو دینی احکام جتنے ہیں وہ بھی دو طرح کے ہیں ایک وہ دینی آقام ہے جو خالق سے متعلق ہے ایک وہ دینی آقام ہے جو مخلوق سے متعلق ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین اسلام شریعت کی فطری جو کمال یہ ہے کہ جو تعلقات بندے کے بندے کے ساتھ ہیں یعنی مخلوق سے جو تعلقات ہیں ان میں عام طور پر عقل سلیم کے اعتبار پر بنیاد رکھی گئی ہے وہ عقل ہے کیوں؟ اس لئے دو عقل کی بیش پر کریں گے لہذا ان کے حکام سارے وہیں جو عقل کی بیش پر حل ہو جاتے ہیں کہ کوئی اشکال نہیں ہوتا تنازہ جگڑا نہیں ہوتا لیکن جہاں جو تعلقات بندے کے اللہ کے ساتھ ہیں تو جو اللہ خود عقل سے بالا تر چیز ہے وہ تو محسوس بھی نہیں ہوتا ہوا محسوس ہوتی وہ تو محسوس بھی نہیں ہوتا تو وہ تو خود اس کی ذات عقل سے بالا تر ہے تو جب وہ تعلق بندے کو حاصل ہے تو وہ اس تعلق میں جو احکام آتے ہیں ان کو عام طور پر اللہ نے ان کی بنیاد جی ہے ما فوق العقل پر رکھی یعنی وہی علائی پر رکھی ہے وہی علائی پر رکھی ہے لہذا بندہ وہاں پر ان قیاد اور اتباع کر کے اللہ کی اطاعت کرتا ہے بس اللہ نے کہہ دیا ہمیں کرنا ہے کیوں کہ ہماری عقل کا ترازو وہاں ٹوٹ جائے گا ہم اس کو سار نہیں سکتے جیسے جیسے سونا تولنے کا ترازو نازک ہوتا ہے اور لوہ تولنے کا بھاری اب لوہ سونے والے ترازو پر لوہ آپ رکھ دیں تو ٹوٹ جائے گا بس وہ سمجھے ہماری عقل کا ترازو وہی علائی کے مقابلے میں اتنا نازک ہے اس کے اوپر کہ وہی علائی والا کو حکم رکھ دیا تو ہمارے عقل ٹوٹ جائے گی بہن بیوی میں فرق نہیں کر سکیں گے اور وہی ہوا آج مغربی دنیا میں انسیسٹ کا فترہ کیوں پھیلا یہ اسی عقل پر انہوں کو سوچے جیار بہن بیوی میں کوئی فرق نہیں ہے دنیا استعجاب بالمہارم یعنی مہرم رشتہ داروں سے جنسی حوض پوری کرتے ہیں بہن بھائی باپ بیٹی یہ حالات پیدا ہوگا کیوں یہ اسی عقل فاسد کی وجہ سے کہ وہ یہ فرق نہیں کر سکے کہ عقل کے لیمٹ جہاں ختم ہوتی وہاں سے وحی کی پرواز شروع ہوتی ہے اس کا جواب وحی دے گی یا عقل نہیں دے گی اور تب ہی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی وحی میں تمام ایسے سوالات کا جواب دے دیا ہے کہ جو ہماری عقل سے بالتر ہے مثلا بہن بیوی میں فرق کیا ہے اللہ نے قرآن میں اوری نہیں بتا دیا اللہ کو پتا تھا یہ اپنے عقل سے فیصلہ نہیں کر سکتے اللہ نے جو وہ پانچوہ پارہ شروع ہو رہا ہے اس سے پہلے چوتھے پارے کے آخر میں پورا رکوع اس پہ نازل کر دیا کہ یہ جو رشتے ہیں یہ رشتے حرام ہیں ماں سے نکاح حرام خالہ سے حرام پھوپیہ سے حرام بتیجی سے حرام بانجی سے حرام سارے رشتے ذکر کر دیئے کیونکہ اللہ کو پتا تھا یہ وحی الہی کے پاس کا جواب ہے کہ بہن حرام ہے بیوی حلال ہے وحی الہی کے پاس کا جواب ہے خنزیر حرام ہے بکڑا حلال ہے لہذا خنزیر کا حکم قرآن میں خود بتا دیا تو دیکھو قرآن میں اللہ نے وحی الہی کے ذریعے سے تمام اس سوالوں کے جواب دے دی ہیں جو ماں فوق الاقل ہیں انسان اپنی اقل اور محنت اور کاوی سے اس کا جواب حاصل نہیں کر سکتا تو معلوم ہوا کہ دین اسلام جو اصل میں دو چیز کا مجموعہ ہے ایک اقل سلیم اور دوسرا جذبات سالح یہ دو کا مجموعہ ہے ان دو کے مجموعے کے ساتھ دین اسلام چلتا ہے میں نے بتایا ہے جیسے مخلوق کے ساتھ جو تعلقات ان کی بنیاد عام طور پر اقل سلیم پر رکھی گئی ہیں اور اسی طریقے سے جذبات سالح پر رکھی گئی ہیں اور جو مخالق کے ساتھ جو تعلق ہے وہ اس کی بنیاد اللہ نے ماں فوق الاقل یعنی وحی الہی پر رکھی ہیں اس طریقے سے دین اسلام سب چیزوں کو لے کے چلتا ہے لیکن اگر انسان جو ہے وہ ہر بات کو اقل کے طرح پر تولنے کوشی کرے گا اور ہر جذبے کو جذبہ صحیح کہہ گا غلط یہ وجہ سے اس میں بتایا ہے جنہوں نے نبیوں کو قتل کیا خدا نہ خواستہ ان میں بھی تو جذبہ اوڑا ہوگا نا قتل کیا لیکن بات ہوئی یہ اقل سلیم اور اقل سلیم جو ہے وہ کیا کرتی ہے وہ کہتی ہے بنے ہوئے کو پوجنا یہ شرک ہے اقل سلیم بنے ہوئے کو پوجنا کو شرک کہتی ہے اور بنانے والے کی بات کرنے کو توحید کہتی سبحان اللہ ٹھیک ہے اور جذبات سالے جو ہیں جذبات سالے وہ نبی کے قتل کو حرام کہتے ہیں لیکن غصتاق نبی کے قتل کو حلال کہتے ہیں اس کو اینِ عدل قرار دیتے ہیں یہ جذبات سالے ہیں جذبات فاسد نہیں ہے لہٰذا یہ غصتاق نبی کو قتل کو غصتاق قتل کو یہ اینِ عدل کہتے ہیں لیکن یہ جذبات جو ہے جذباتِ سالے ایک چونٹی چونٹی کے قتل کو ظلم کہتے ہیں جو کہ غستاخِ نبی کے قتل کو عدل کہتے ہیں یہ اس کا مطلب ہوا کہ عقلِ سلیم اور جذباتِ سالے اس کو جب لے کے چلیں گے اور آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ دونوں طرح کی صورتحال ہے کہ جو مخلوق کے تعلقات ہیں ان کی بنیادیں عقلِ سلیم پہ ہیں اور جو خالق سے جو معاملات ہیں ان کی بنیاد وعیِ الٰہی پر ہیں تو اشکال پیدا نہیں ہوتا لیکن اگر آپ نے یہ کوشش کی کہ دینِ اسلام کے ہر رکن کو عقل سے ثابت کرنے کوشش کی آپ مسٹیک کر جائیں گے آپ کنفیوز ہو جائیں گے کیونکہ شریعت کے بہت سے عقام ایسے ہوں جو آپ کی عقل بھی نہیں آئیں گے آپ کہیں گے ہیار اس کا مطلب کیا آپ گھبرائیں گے نہیں آپ گھبرائیں نہیں آپ یہ سوچیں کہ تعلقات دو طرح کے ہیں زیادہ بعض مافوقع اقل ہیں ہاں خلاف اقل کوئی نہیں ہے یہ دعویٰ ہے شریعتِ اسلامی ہے دینِ اسلام کا کوئی رکن عقل کے خلاف نہیں ہے عقل سے اوپر ہے اور اوپر جو ہوتا ہے وہ خلاف نہیں ہوتا وہ اس کے ہوتا ہے کمپیریجن ہی نہیں ہے اور خلاف ہوتا ہے جو برابر کھڑا ہے خلاف وہاں ہوتا ہے وہاں کے کمپیریجن ہوتا ہے اور دینِ اسلام کو اللہ نے وحیِ الٰہی کا نور سے منور کیا ہے لہذا وہ عقل سے بالاتا رہے جہاں عقل کی پرواہ تھمتی وہاں سے وہی کی پرواہ شروع ہوتی ہے جب اس سیناریوں میں آپ دیکھیں گے اسلام کا ہر رکن جو ہے آپ کو دل و جان سے پسند آتا نظر آئے گا سبحان اللہ حضرت میرا دل نہیں چاہ رہا کہ میں اس ٹاپک کو بن کروں سبحان اللہ آپ نے جس طریقے سے یہ بیان کر دیا ہے یہ آپ ہی کر سکتے ہیں اور تھوڑے سے وقت میں یہ خوبی ہے تھوڑے سے وقت میں بہرحال